جین دوستو میں ہوں میں جگوارہ واریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی ریٹ دوستو مالڈیوز میں نا کچھ تو بڑا ہو گیا کسی نے بہت بڑا گیم کر دیا وہاں پہ کچھ کھیلا ہو گیا مالڈیوز میں ایک تو لڑائی جھگڑا جو ہم نے کل کبر کر کے آپ کو دکھائے بھی تھا آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ تھوڑا سا سیریس ٹوپک کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مالڈیوز میں اب ایک پاور سٹرگل چل رہا ہے اب ایک جس کو کہتے ہیں ورچسو کی لڑائی چل رہی ہے مالڈیوز میں ایک طرف محمد مویزو اور دوسری طرف اپوزیشن والے محمد مویزو وہی ہے جس کو چین نے چٹنی چٹائی دی ٹھیک ہے سمجھ گیا چین نے اس کو چٹنی چٹائی یہ پاگل ہو گیا اور یہ گیا پہلے ترکی جیسی یہ راشپتی بنا نا مالڈیوز کا سب سے پہلے گیا یہ ترکی پھر اس کے بعد گیا یہ چین چین نے اس کو ہوا بھر دی وہاں پہ چین نے ہوا بھر بھر کے بھر بھر کے ایسا کر دیا کہ پھول کے گپہ ہو گیا جیسی یہ واپس آیا یہ تو پھول کے ہو گیا گپہ اس کے چیف آف سٹاف یعنی کہ اس کا جو مین سٹاف آفسر ہے اس نے پریس کانفرنس کر دی وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد دوستوں یہ بول دیا کہ جو بھارتی سینہ کے لوگ وہاں پہ ہیں ستتر اسی کچھ لوگ ہیں وہ پندرہ مارج تک یہاں سے نکل جائے یہاں تک سینہ آپ کو پتا ہے دوستوں جب ان کے تین منتریوں نے مہدی جی کے خلاف بکواس کری تھی تو ان کے ایمبیزڈر کو بھلایا بھارت میں سالے تین چار منٹ رہا ہو وہ منسٹری آف فورن افیز میں وہ سالے تین چار منٹ سے زیادہ نہیں رہا اس کو وہاں بھلایا بھلا بیٹھ سن اٹھ بھاگ نہ پانی پوچھا نہ چائب نہ بسکٹ کچھ نہیں کہہ تو جاوز وہ بچارہ زلیل ہو کے واپس آ گیا اب کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے مالڈیوز نے تینوں جو منتری بکواس کر رہے تھے ان کو سسپنٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ اب کیا ہوا ہے کہ چائنہ نے پھر سے پھونک دی چائنہ نے پھونک دی کہ تم کچھ کرو اب وہاں پہ ایک پرستاؤ لارہے ہیں اپوزشن والے اور پرستاؤ کیا ہے پرستاؤ ہے ایمپیچمنٹ کا یعنی کہ محمد مویزو کو فڑکا دو نکال دو وہ آلا فڑکا دو نہیں جو میں بولتا ہوں وہ آلا نہیں اس کے ابھی تک نومت نہیں آئی وہ جب ہوگا تب ہوگا لیکن ابھی محمد مویزو کو بولا کہ اس کو نکالو اب پرزیڈنٹ ہے ظاہر سی بات ہے ایمپیچ ہوگا ایمپیچ کیسے ہوگا two third majority چاہیے مالڈیوز کی پارلیمنٹ میں دو تیہائی دو تیہائی majority اگر مل گئی تو اس کو فڑکا دیں گے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کتنی سیٹے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا اپوزیشن کے پاس کتنی سیٹے ہیں اس کے پاس کتنی سیٹے ہیں محمد موزو کے پاس اور آگے کیا ہونے والا ہے بڑا انٹریسٹنگ ہے کیونکہ یہ جو گیم ہے نا یہ ایکچولی مالڈیوز کا ہی نہیں ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے بھارت اور چین کے جو گلوان میں لڑائی ہوئی تھی بھارت اور چین کی آپ کو یاد ہوگا جو گلوان کی لڑائی وہ گلوان کی لڑائی نیپال جلی گئی سمجھئے پرپیکش کونٹیکسٹ وہ گلوان کی لڑائی نیپال پہنچ گئی وہ گلوان کی لڑائی سری لنکا پہنچ گئی وہ گلوان کی لڑائی پہنچ گئی مالڈیوز وہ گلوان کی لڑائی ہر جگہ گھوم رہی ہے یہ ڈپلومیٹک گلوان ہو رہے ہیں اور I mean all bets are off جس کو کہتا نا bare knuckle fight ہے یہ انڈیا اور چینہ کے بیچ میں bare knuckle fight bare knuckle fight کا بھی کونسٹ میں آپ کو سمجھا دیں دوستو جب آپ باکسنگ کرتے ہیں نا آپ نے باکسنگ کری تو آپ کے باکسنگ گلوز ہوتے ہیں تو باکسنگ گلوز سے اتنا ڈیمیج جب آپ باکسنگ گلوز نکال دیتے ہیں اور پھر آپ bare knuckle سے آپ fight کرتے ہیں اس میں چوٹ بہت زیادہ لگتی ہے یہ جو لڑائی ہے بھارت اور چین کے بیچ میں bare knuckle fight ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سیٹیں کتنی ہیں پھر میں آپ کو انیلائز کر کے بتاؤں گا سٹوری کیا دوستو جو ٹوٹل سیٹس ہیں مالڈیوین پارلمنٹ میں وہ ہیں ایٹی سیٹس ہیں وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ کو پھیکنے کے لیے باہر امپیچ کرنے کے لیے چاہیے آپ کو ففٹی تھری سیٹس یعنی کہ ففٹی تھری ووٹس مان لیجیے آپ کو تریپن ووٹ چاہیے اس کو نکالنے کے لیے ٹوٹل ایٹی سیون آپ کو تریپن چاہیے جو مالڈیوین ڈیموکراتک پارٹی ہے جو کی اپوزیشن میں ہے اور دیموکرات جو کی اپوزیشن میں ہے ان دونوں کو ملا کے ان کے پاس چھپن سیٹ ہے یعنی کہ تین سیٹیں زیادہ ہیں جتنی ریکوائرمنٹ ہے گیم سمجھ رہے ہیں آپ ایٹی سیون سیٹس ٹوٹل پارلمنٹ میں ان کی ایٹی سیون سیٹس ہیں نمبر ون نمبر ٹو پریزیڈنٹ کو ہٹانے کے لیے جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس کو نکالنے کے لیے چاہیے آپ کو فیفٹی تھری ووٹس یعنی کہ ایٹی سیون میں سے اگر تریپن لوگ یہ بولے کہ نکلو باہر تو وہ نکل جائے گا باہر تریپن ان لوگوں کے پاس جو اپوزیشن والے جو نکالنا چاہتے ہیں اس کو باہر ان کے پاس ہیں چھپن ووٹ اور چھپن کے چھپن کہہ رہے ہیں اس کو نکالو جو محمد مویزو ہے محمد مویزو کے پاس ہیں ٹوٹل انیس ووٹ اب یہ انیس ووٹ میں جب یہ بنا دیکھیں نا چکر کیا ہو گیا کہ جب اس کو بننا تھا تو اس کو اور لوگوں کا ساتھ چاہیے تھا تب اس نے ساتھ لے لیا اور ساتھ لے کے یہ بن گیا راشت پتی اس کو پونڈ بہومت نہیں ملا تھا اس کے پاس پونڈ بہومت اگر تمہارے پاس پونڈ بہومت نہیں ہے پھر تم کیوں چودری بن رہے ہو پھر تم کیوں چودری بن رہے ہو تم کیوں پریشان کر رہے ہو جو آپ کا کرنٹ سٹرکچر اس کو کیوں ہلانے کی کوشش کر رہے ہو کیوں کی تمہیں چین نے پیسے دیتی ہے دوستوں بیچ میں مالڈیس کی ایکانومی ہو گئی ہے ڈیمیج بہت زیادہ کیسے ہوئی ہے ڈیمیج انڈیا جو نمبر ون ٹورسٹ بھیجتا تھا انڈیا پتہ نہیں ٹاپ ٹین میں بھی رہے گا کیونکہ انڈیا نے فیصلہ کر دی کہ مالڈیس نہیں جانا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سیلیبریٹی اگر گلتی سے مالڈیس چلا گیا اگر یہ گلتی سے چلا گیا کوئی بولی ووڈ کا بے تاج بادشاہ جو اپنے آپ کو کوئی بھی ہو ایکس وائے زیڈ جو یہ نئے نئے لڑکے لڑکیاں بڑا ان کو شوق ہے پہ تھا مالڈیوز میں جو بھیجتے ہیں پری اٹک اس میں آگیا نمبر فائیو اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ٹو ٹین پہ بھارت آ جائے گا اور اس کی رینکیں ابھی بھارت کی فال ہونی ہے ان لوگوں میں سے جو مالڈیوز میں پری اٹک بھیجتے ہیں ٹورسٹ بھیجتے ہیں رائٹ اب یہ جو بھارت اور چین کی لڑائی ہے دوستوں یہ الگ الگ جگہ الگ الگ پرکار سے ہمیں دکھتی ہے بھارت اور چین کی لڑائی یہ بھارت اور چین کی لڑائی جو لائن آف ایکچول کنٹرول پر سالے تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی ہے ہماری لائن آف ایکچول کنٹرول جو چائنا کے ساتھ ہے ادھر تو ایک لڑائی ہے وہ تو فیزیکل لڑائی ہے لیکن اتنی ہی بھیانک ایک اور لڑائی چل رہی ہے ڈپلومیسی کی دوستوں آپ کو سنکے حیرانی ہوگی پر جو جیو پولٹکس فالو کرتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی فورن افیرز فالو کرتے ہیں ان کے لئے سرپرائزنگ بات نہیں ہے یہ لڑائی افریقہ میں چل رہی ہے بھارت اور چین کی لڑائی افریقہ میں چل رہی ہے یہ ایشیا میں چل رہی ہے یہ یورپ میں چل رہی ہے یہ ایسی ایسی جگہ چل رہی ہے جہاں پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بھارت وہاں پہ بھارت کا چین کے ساتھ یوگانڈا میں کیا لینے دینا ہے سوچئے بھارت کا چین کے ساتھ یوگانڈا میں کیا لینے دینا ہے ہے جہاں پہ چین ہے وہاں پہ بھارت ہے جہاں پہ بھارت ہے وہاں پہ چین ہے اور یہ جو لڑائی ہے یہ اب ٹول پکڑ چکی ہے بہت زیادہ دوستو میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا اور آج کل میں ہی اس کو بنا کے ریلیز کروں گا کہ بھارت کس طریقے سے نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر بن رہا ہے اس ایریا کا اور چین کو یہ کام کرنا چاہتے چین یہ کام نہیں کر پا رہا ہے چین ان فیکٹ کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا ہے اب میں آپ کو ایک دو باتیں سمجھاتا ہوں نیپال میں رائٹ دوستو نیپال میں کیا ہوا کہ نیپال میں پہلے وہ کمیونس وومنسٹ آئے اور وہ چینیز سپورٹ سے آئے کے پی شرما اولی کا اپنے نام سنائی ہوگا کے پی شرما اولی کو ہینڈل کرنے والی تھی چینیز ایمبیزڈر ایک لیڈی ایمبیزڈر تھی وہ اس کی ہینڈلر تھی ہینڈلر کون ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز میں بولا جاتا ہے ہینڈلر جب کوئی جاسوس ہوتا ہے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو مینج کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے اوپر اس کے بیٹھے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو یہ کر یہ کر اچھا یہ کر اور وہ جب کام کر لیتا ہے تو اپنے ہینڈلر کو ریپورٹ کرتا ہے کہ ہاں جی میں نے وہ کام کر لیا کے پی شرما اولی ایک پیادہ تھا اور وہ جو لیڈی ایمبیزڈر تھی کٹمنڈو میں چینیز بیٹھی ہوئی لیڈی تھی وہ تھی اس کی ہینڈلر وہ ہینڈل کرتی تھی وہ بتاتی تھی تمہیں یہ کرو یعنی کہ اس کی باس لگا لو آپ یہ لگا لو کہ کے پی شرما اولی کی باس تھی وہ لیڈی that چینیز لیڈی was controlling everything اب ہوا یہ کہ وہاں پہ دھیرے دھیرے دیکھیں ہے تو وہ ہندو راشتر اور ایک زمانے میں پوری دنیا کا اکیلا ہندو راشتر نیپال ہوا کرتا تھا پھر بعد میں نیپال نے بولا سیکیولر اب پھر سے دھیرے دھیرے نیپال کے اندر لوگ سڑک میں آنے لگے سڑک پر لوگ اتر گئے اور سڑک پر لوگ اترنے کے بعد سڑک پہ جب لوگ اتر گئے تو اترنے کے بعد تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں راج شاہی واپس لاؤ راج شاہی واپس لاؤ یعنی کہ ہمیں یہ ڈیموکریسی نہیں چاہیے ہمیں راجہ کا قانون چاہیے ہمارا راجہ واپس لاؤ نیپالی لوگ اپنے راجہ کو بھگوان وشنو کا افتار مانتے ہیں اب چینیز کو یہ کونسپٹی سمجھ میں نہیں آ رہا کی وشنو بھگوان کا افتار اور یہ کیوں چینیز کو نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ کلچرلی اب وہاں پہ وہ اور آئے نیپال میں نیپال میں اب گراؤنڈ لیول پہ دھیرے دھیرے پورا نیپال واپس ہندوط کی اور جا رہا ہے کہاں سے سپورٹ مل رہا ہے نیپال کو جو بھارت میں لوگ ہیں جو ہندوط وادی ہیں بھارت کے وہ نیپال کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نیپال بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے اور سمپل سی بات ہے میں نیپالیوں سے مل چکا ہوں جو اس کام میں انوارڈ ہیں اور بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ سڑک پہ چاہ no پڑے لکھے لوگ پروفیسرز ڈاکٹرز وہ اسے انوارڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھارت پہ ادھکار ہے اور بھارت کا ہم پہ ادھکار ہے اور وہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سیتا ماں جنکپور کی ہیں اور جنکپور نیپال میں ہیں نیپال کیا ہے نیپال دو چیزوں کے لیے ہندووں کے دل میں نیپال بستا ہے پہلی چیز جنکپور دوسرا پشپتینات جی کا مندل ہے وہاں پہ بھولے شنکر کا آواز ہے وہاں پہ چائنہ کو یہ سب ڈیل کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا چائنہ کو کس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں چائنیز آر کنفیوزڈ ان نیپال ٹھیک ہے اب مینمار میں جو بودھسٹ ہیں وہ بہت اگریسیب ہو گئے بہت زیادہ جو بودھس منگس ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیب ہو گئے وہ کنٹرول میں نہیں آرہے اور چائنہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو پیسہ کھلاو یہ کرو ایسے کرو پر ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا دیکھئے جس سوسائٹی میں دھرم کی جگہ نہیں ہوتی جیسے چائنہ ہے وہاں پہ دھرم کا سپیس بہت کم ہے جس سوسائٹی میں دھرم کی جگہ نہیں ہوتی وہاں پہ اگر آپ دھرم ڈال دو بیچ میں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے ڈیل کیسے کرنا ہے بھارت میں آپ دھرم ڈال دو ہمیں پتا ہے ڈیل کیسے کرنا ہے چائنیز کو نہیں پتا کیونکہ کونسٹیوشنلی ڈیر ایتھیسٹس سیکلر نہیں ہے وہ وہ ایتھیسٹ ہیں اب سری لنکا کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم شری لنکا کی بات کر رہے ہیں تو شری لنکا نے چائنیز جو ویسل تھی جو چائنیز سپائی ویسل تھی سروے کہہ رہے ہیں چائنیز میں تو سپائی بولوں گا تھی وہ سپائی ویسلی ہے وہ جو آ رہی ہے شری لنکا نے منع کر دیا اور شری لنکا کی اوپر وہ محورہ دوستوں فٹ بیٹھتا ہے کہ دودھ کا جلا سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے وہ ہوئے شری لنکا کے ساتھ تو شری لنکا نے کان پکڑ لی ہاتھ جوڑ لی بولا بوس یہ چائنیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان پرو انڈیا ہو جائے تو آپ کو ان کے مو پہ پیسہ پھیکنا پڑا ہے دوستوں جو پیسہ دے گا پاکستان اس کے سامنے ناچے گا پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ مذہب یہ ہے اسلام یہ ہے فیلوسیفی یہ ہے یہ سب کچھ نہیں ہے آپ کو جانا ہے جرنیل کی ٹیبل پہ بریف کیس رکھنا ہے ان کے پردھان منتری کی ٹیبل پہ بریف کیس رکھنا ہے کانی کا تو وہاں پہ اور اس معاملے میں آپ کو سمجھنا پڑے گا پاکستان is very clear پاکستان جو ہے اس معاملے میں بڑا crystal clear ہے اس کا مذہب اسلام ہے ہی نہیں اس کا مذہب لالچ ہے اس کا مذہب ڈالر ہے آپ پاکستانیوں کو ڈالر دے دو لیٹ جائیں گے آپ کو جو کروانا ہے کروانا آپ ڈالر دے کے ان کی فوج کو کرائے پہ لے سکتے ہو یہ ہے آپ پاکستانیوں کو پیسے دے کے ان کی فوج کو کرائے پہ لے سکتے ہو آپ جو ان سے کروانا دو سٹیٹ سے وہ کر لیں گے اس میں کوئی ان کے لئے مطلب there is no problem ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور اگر ہم اور گھومیں گے بنگلہ دیش کی اور بنگلہ دیش میں ایک پرو انڈین گورنمنٹ ان پاور ہے شیخ حسینہ شیخ حسینہ کی فیملی کو انیس سو اکتر میں انڈین آرمی بچا کر لائی تھی پاکستانی تو مارنے کے چکر میں تھے ان کے پورے پریوار کو وہ انڈین آرمی کے ایک کرنل صاحب تھے وہ اپنی ٹکڑی لے کر گئے تھے اور ان کو پورا بچا کر لائے تھے رشتے بہت پورا نہیں ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ تو بھارت کا اگر آپ دیکھئے سب کے ساتھ تو ایک تو نیبر ہو گئے دوستو ایک نیر نیبر ہو گئے نیر نیبر مطلب وہ نہیں کہ جن کا بورڈر آپ کے ساتھ سٹھا ہوا ہے لیکن ہے مطلب آپ کے آپ مان سکتے ہیں اب دیکھئے ایران کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیر نیبر ہے وہ ہمارا نیبر نہیں وہ نیر نیبر ہے ایران کیا کہتا ہے ایران کی بھارت کے ساتھ اور چین کے ساتھ دونوں کے ساتھ اچھے رشتے ہیں لیکن ایران کے اندر بھی ایک سکول آف تھوٹ ہے وہ زیادہ سامنے وہ ڈیموکرنسی تو ہے نہیں ایران کہ ایران میں سب کچھ سامنے آ جائے اور آپ کو بولنے کی پوری ابھی سکتی کی آزادی ہو ایسا تو نہیں ہے لیکن ایران میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے جس طریقے سے مسلمان پندرہ لاکھ مسلمانوں کو جیل میں ڈال رکھا ہے چائنہ نے دوستو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انفلوئنس کرا جاتا ہے جو پورا موڈلیز کا ماملہ ہے نا یہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ لیٹے گا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ this is not within the realm of impossibility rather it is within the realm of possibility کہ محمد مویزو کو یہ لوگ پھڑ گا دیں پھڑ گا دیں مطلب کی رفع دفع کریں اس کو بھارت نہیں جا ابھی دیکھے پندرہ مارچ تک نکل جاؤ پندرہ مارچ تک نکل جاؤ نیوی چیف نے کیا بولا نیوی چیف نے بولا مجھے آدیش ہی نہیں آئے سرکار سے there are no orders from the government کانی ختم ہو گئی جب سرکار order دے گی تب وہ لوگ آئیں گے ورنہ تب تک وہیں پہ ہیں تم ہٹا کے دکھا لو تمہارے باپ میں اوقات ہو تم ہٹا کے دکھا لو تو دوستو یہ جو محمد مویزو ہے نا جب اس کی پکی پوری جس کو کہتے ہیں کہ majority تھی نہیں پارلیمنٹ میں یہ خود بیساکھی کے سہرے یہ راشتھپتی بنائے تو اس نے کیوں اتنا پریشانی مول لی کیوں اتنا پنگا مول لیا بھارت کے ساتھ کہا رہا تھا نا اڑتا تیر یہ اڑتے تیر والا معاملہ ہے اب تیر کو جھیلو اب جھیلو تیر کو تو یہ ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ بھارت کی ڈپلومیسی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں پہ ان کی پارلیمنٹ میں ایک ویباجن ہو گیا ان کی پارلیمنٹ بیٹ سے ڈیوائیڈ ہو گئی جہاں جہاں چین ہوگا وہاں وہاں بھارت ہوگا یہ لڑائی دنیا بھر کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو دوستوں ایک آخری بات آپ کو بتا دوں امریکہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج سے بیس پچیس سال کے بعد امریکہ وہ سپر پاور رہے گا جو آج کی تاریخ میں امریکہ ہے یہ جو لمبی لڑائی چلے گی نا دوستوں یہ چلے گی بھارت اور چین کے بیچ میں اور یہ دونوں کے ورچہ سوکی لڑائی ہے